موقع ملا تو انشاءاللہ یہ جو پنجاب پولیس کے ذریعے شباز شریف جیسے لوگ ظلم کرواتے ہیں لوگوں پہ اور جو عاصف زرداری جیسے لوگ نکیب اللہ مسود جیسے نوجوانوں کے قتل کرواتے ہیں پولیس کے ذریعے راہ انوار کے ذریعے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا سب سے پہلے جو ہم نے پختون ہوا کی پولیس ٹھیک کرتے ہوئے اصلاح کرتے ہوئے سیکھا انشاءاللہ وہ سارے پاکستان کی پولیس ٹھیک کریں گے کبھی کسی عورت کو جو بجاری اس کے آدمی نہ ہو کبھی اس کو پولیس ٹیشن میں مشکل نہ پڑے پختون خواہ میں تو اب ہم نے عورتوں کے پولیس ٹیشن کھول دیئے ہیں خواتین کے لیے اچھا دوسری چیز دیکھیں دوسری چیز سننا 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 دوسرا مسئلہ دوسرا مسئلہ ہے پاکستان کا جو این پی کچھ نہیں کر سکتی پاکستان کا خرچہ زیادہ آمدنی کم کرزے لینے پڑتے ہیں آپ کو احسان چیز میں آسان زبان میں میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کا مسئلہ یہ جو ایک گھر سمجھیں ایک گھر کا مسئلہ ہے ایک گھر میں آپ کو میں مسئل دے رہا ہوں آسانی سے سمجھانے کے لیے کہ سو روپے آپ کی آمدنی اور اسی روپے آپ کا خرچہ کرپشن ہوتی ہے جب آپ کی آمدنی سے پیسہ چوری ہو تو جب سو روپے میں سے کرپشن یا چوری کے ذریعے پچاس روپے آپ کا چوری میں چلا جائے تو آپ کی آمدنی پچاس روپے رہ جاتی ہے اور آپ کا خرچہ اسی روپے پہ ہوتا ہے جب تک آپ کرپشن نہیں روکیں گے آپ کو کرزے لینے پڑیں گے آپ کو اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے کرزے لینے پڑیں گے تو یہ ہے پاکستان کا علمیہ ہمارا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آمدنی نہیں ہمارے خرچے پورے کرنے کے لیے کیونکہ یہاں نواز شریف جیسے اور آسر زرداری جیسے اور فضل الرمان جیسے لوگ پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں لہٰذا قوم غریب ہو جاتی ہے اب جب آپ سنیں اب دو چیزیں سنیں ذرا میری بات آپ کرپشن سے عوام کو کیا نقصان ہوتا ہے کرپشن سے عوام کو یہ نقصان ہوتا ہے کہ عوام غریب ہو جاتی ہے غریب کیسے ہوتی ہے یہ ذرا سنیں میں بائیس سال سے لگا ہوا تھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کرپشن اصل مسئلہ ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی لوگ کہتے ہیں جی کرپشن ہو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں کرپشن سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے پچھلے دس سال پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے باریاں لی ان دس سالوں میں پاکستان کا کرزہ چھ ہزار عرب روپے سے کتنا گیا ستائیس ہزار عرب روپے پہ گیا اب یہ کرزہ یہ کرزہ واپس کرنے کے لیے آپ سب کے اوپر ٹیکس لگتے ہیں جب ٹیکس لگتے ہیں چیزیں مہنگی ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے کرزہ واپس کرنا ہے اب یہ دس سالوں میں دیکھیں آپ سے ہوا کیا ہے دس سالوں میں جب پاکستان کا کرزہ چھ ہزار عرب سے ستائیس ہزار عرب روپے گیا تو کیا ہوا یہ دیکھیں بجلی دس سال پہلے دو روپے تیرہ پیسہ یونٹ تھی آج بجلی نو روپے چھہاسی پیسہ یونٹ پہ پہنچ گئی ہے یعنی دو روپے تیرہ پیسے سے بجلی گئی ہے نو روپے چھہاسی پیسے پہ اس میں چوری کرپشن اس کی ساری قیمت لگی عوام کو جو عوام بچاری کے پاس پیسہ تھا آپ دیکھیں کہ بجلی کے اوپر آپ کو کتنا نقصان ہوا آگے چلیں گیس گیس تھی ایک سو پچاس روپے پر ایم بی ٹی یو ڈیٹھ سو روپے ایم بی بی ٹی یو اب اب کیا ہے اب آپ کی گیس گئی ہے ڈیٹھ سو روپے سے پانچ سو ستر روپے پہ ڈیٹھ سو روپے سے پانچ سو ستر روپے پہ آٹا گیا ہے تیرہ روپے کیجی سے پنتالیس روپے کیجی چینی گئی ہے اکیس روپے کیجی سے پچاس روپے کیجی دودھ اب ہر گھر میں دودھ پیتے ہیں لوگ دودھ کیا ہے پچیس روپے لیٹر سے اٹھانوے روپے لیٹر دال جو ہر غریب آدمی دال کھاتا ہے دس سالوں میں دال گئی ہے پچپن روپے کیجی سے نوے روپے کیجی اور اور یہ جو یہ کیوں گیا روپے آ گیا ساٹھ روپے ڈالر سے ایک سو پچیس روپے ڈالر ساٹھ روپے سے ایک سو پچیس روپے اب اب یہ کیسے کم ہوگی اب میرے سنے 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 یہ کیسے کم ہوگی یہ اس کو کہتے ہیں عوام کا خون چوسنا پیسے کوئی بنا رہا ہے منی لانڈرنگ کوئی کر رہا ہے قیمت عوام دے رہی ہے مہنگائی سے آپ کو سمجھ آئی کہ کرپشن کیا ہے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں اب پتا چلا کرپشن کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے جو عوام کرپشن کی قیمت دیتی ہے اپنے خون سے اب غریب آدمی ہے مزدور ہے مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے مشکل سے پیسہ کماتا ہے اپنے بچوں کو کھانا پلانے کے لیے اب وہ مجھے یہ بتائیں جب یہ مہنگائی بڑھے گی لوگ اور غربتی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے بچوں کو کھانا نہیں دے سکیں گے آج مردان کے باشعور لوگوں پینتالیس فیصد پاکستان کے بچے پینتالیس فیصد ان کو ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں سٹنٹڈ گروت کیونکہ ان کو خوراک پوری نہیں ملتی نہ ان کا ذہن پوری طرح بڑھتا ہے انہوں قد پہ پوری طرح پہنچتے ہیں یہ ہے ظلم جب نواز شریف آتا ہے بڑے زوروں شوروں سے کشمیر فتح کر کے آ رہا ہے پاکستان تین سو عرب روپیہ اس ملک کا چوری کر کے بھار لے گیا اور مظلوم بنا ہوا ہے وہ جو لوگ جو لوگ اس کو ائرپورٹ لینے گئے تھے بے فکوف لوگوں احمقوں نادانوں اکل نہیں تمہیں کہ تمہارے گھر کا پیسہ چوری کر رہے اور تم جا کے ائرپورٹ ایک مجرم کو لینے جا رہے ہو کیا قرآن شریف میں ایک پوری صورت ہے ایک صورت ہے الفرقان الفرقان کا مطلب اللہ نے ہمیشہ کے لیے اچھے اور برے کی تمیز کروایا ہے انسان انسان اچھے اور برے میں تمیز کرتا ہے وہ جو لوگ لینے گئے تھے نواز شریف کو وہ انسان نہیں وہ گدے تھے گدے تھے موسیقی